آپ نے ذائع فرمائی یہاں تشریف لائے اور یہ جو لانچنگ ہے یہ انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے لیے ایک امید کا پیغام بنے گی انشاءاللہ بنو قابل پروگرام یود کا پروگرام ہے اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اگر پچیس کروڑ انسان بستے ہیں تو جو ایٹی پرسنٹ آبادی ہے وہ چالیس سال تک کی عمر کی ہے اور تقریباً سکسٹی سکسٹی سیون پرسنٹ آبادی تیس بتیس سال تک کی عمر کی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سولہ سترہ کروڑ انسان بتیس سال تک کی عمر کے ہیں اور اتنا بڑا پوٹنشل یہ موجود ہے اگر ہم بہت چھوٹے بچوں کو ارکال بھی دیں تو اب جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی اب جو سمارٹ فون ہیں اس میں بہت اچھی طریقے سے چیزوں کو آپریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دنیا بدل رہی ہے دنیا اب جا رہی ہے اے آئی کی طرف اس کے لیے کام شروع ہو چکا ہے بلکہ بہت آگے بڑھ چکا ہے آپ نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں کلیکشن جو ہو رہا تھا امریکہ میں صدارتی تو اس میں ایک صدارتی امیدوار نے کہا کہ ہمیں اپنی بجلی کی کنزمشن دگنی کرنی ہے جو پروڈکشن ہے جنریشن ہے تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ دس سال میں جتنا بڑا کام اے آئی میں ہونا ہے اس میں ہمیں ڈیٹا سینٹرز چاہیے ہیں اور انرجی کنزیوم ہوگی اس میں تو وہ اس پر سوچ بچار کر رہے ہیں اور ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس بجلی ایکسز ہے اس بجلی کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے جو ہمیں سسٹم چاہیے وہ ویلیبل نہیں ہے بجلی ہماری جو بند نہیں رہی اس کے پیسے ہمیں ادا کرنے پڑتے ہیں تقریباً دو ہزار عرب روپے سے زائد رقم وہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ کی کہ جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے اور وہ ہمارے جو ہے وہ سیلری پرسن ہیں ان کی تنخواہ میں سے کٹتے ہیں ٹیکس کی صورت میں یا بجلی کے بلو کی صورت میں ان کے اوپر ٹیکسز لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے اب ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں ظاہر ہے اس کے بہت سارے جوابات ہیں اس کے پولٹیکل کوسچن ہے اور یہ پولٹیکل ہی جواب ہے اس کا کہ نظام تبدیل ہو اور نظام تبدیل ہوئے بغیر حالات مکمل طور پر بہتر نہیں ہو سکتے اس کی ایفرٹ کرنا بھی ہم پر لازم ہے واجب ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم صرف تنقید کر کے یا احتساب کر کے یا مضاہمت کر کے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ مضاہمت بھی اس وقت کامیاب ہوتی ہے کہ جب لوگ ساتھ دیتے ہیں اور لوگ اس وقت ساتھ دیتے ہیں جب انہیں یہ اعتماد ہوتا ہے کہ جو پولٹیکل مضاہمت کر رہا ہے اس میں جان کتنی ہے اس کی آرگنیزیشن کیا ہے وہ خود کیا کر رہے ہیں ان کی کنٹریوشن کیا ہے وہ صرف بات کرتے ہیں یا کچھ کر کے بھی دکھاتے ہیں تو جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم شاید بات اتنی نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو ہم سے یہ شکایت ہے کہ جتنا کام آپ کرتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حفیظ الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں ڈاک صاحب یہ سیون ایٹ ایریاز میں کام کر رہے ہیں یہ بنو قابل آٹھوں ایریہ ہے ہل خدمت فانڈیشن کا یوٹیلٹی جتنے بھی ہماری جو کمیونٹی سرویسز ہیں آغوش ہومز ہیں وہ یتیم بچے جو اپنی خالہ ماں ان کے ساتھ فیملیز میں موجود ہیں تیس بتیس ہزار کی تعداد میں اس سے بھی زیادہ ان کی کفالت ہو رہی ہے پانی کے پلانٹس ہیں ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک میں جو بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرٹ کا پانی ہے وہ ایک روپے ڈیرڈ روپے لٹر پروائیڈ کر رہے ہیں ہیلتھ سرویسز میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ایک پچاس سے زائد ہاسپٹل کام کر رہے ہیں کلینکس بے شمار کسی طرح سے اگر کوئی کلمٹی کوئی اس طرح کا ڈیزاستر آئے سب سے پہلے الخدمت سب سے پہلے سب سے آگئے سیلاب ہو زلزلہ ہو کچھ بھی ہو تو الحمدللہ یہ بہت بڑا نیٹورک ہے اور اس نیٹورک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ والنٹیئر کی سب سے بڑی بیس ہے اور پورے پاکستان میں آپ بہت ساری انجیوز کو دیکھتے ہوں گے وہ بہت limited جگہوں پہ کام کرتی ہیں اور بہت اچھا کام کرتی ہیں لیکن الخدمت کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اس کے پاس ایسے والنٹیئر موجود ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں اس لیے کہ کوئی بھی ڈیزاستر ہو خدا نہ خاص تھا تو جماعت اسلامی کے ہر کارکن کے لیے امیر جماعت سے لے کر نجلی سطح تک کارکن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ الخدمت کا والنٹیئر بن کر سامنے آئے اور کام شروع کرے آپ نے دیکھا کورونا میں جب پوری دنیا بند ہو گئی تھی تو اب جان ہتیلی پہ رکھ کر لوگ جو ہیں ان لوگوں کے گھروں میں خوراک موچا رہے تھے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی ان کے کھانے پینے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اور ان کی عزت نفس کو مرقرار رکھتے ہوئے ان کے گھروں پہ رات کے اندھیرے میں ہمارے والنٹیئر یہ کام کر رہے تھے تو یہ سٹرینڈ کسی کی نہیں ہے یہ طاقت کسی کی نہیں ہے اور خدمت کا یہ جذبہ بھی موجود نہیں ہے اس طرح سے الحمدللہ یہ الخدمت کو جماعت اسلامی کو یہ اعزاد آسے لے اسی طرح سے بے شمار ان تمام چیزوں میں کام کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کو زیادہ فائدہ ہاتھ اور بہت سارے کاموں میں ہم ابھی بھی ان کو انوالف کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ آئی ٹی کی فیلڈ ایسی نظر آئی جس میں بہت بڑا اسکوپ اب دیکھا کہ آئی ٹی میں اسکوپ تو موجود ہے لیکن تعلیم مہنگی ہے غریب لوگ جس ملک میں فورٹی پرسنٹ لوگ اوربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہوں تو وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو آئی ٹی کی ایڈیوکیشن دے سکیں جو ایڈیوکیشن پاکستان میں سرکار میں بھی دستیاب ہے آپ پریویٹ سیکٹر تو چھوڑ دیجئے گویا پاکستان کی آبادی کے دس کروڑ انسان ایک طرف ہو گئے پھر اس کے بعد لور میڈل کلاس پھر میڈل کلاس وہ میڈل کلاس جو پہلے تعلیم سستہ ہونے کی وجہ سے پڑھنا اس کے لیے مسئلہ نہیں بنتا تھا سرکار غریب اور امیر سب کو ایک جیسی تعلیم دیتی تھی آہستہ آہستہ سرکار اپنی ذمہ داری اس نے چھوڑ دی ہر چیز پریویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی لیکن وہ سرکار جو ٹیکس لیتی ہے وہ سرکار جو ہم سے موبائل کے کارٹ پہ بھی ٹیکس چارج کرے پیٹرول کی لیوی ہر پیٹر پہ ساٹھ روپے ٹیکس کے علاوہ لیتی ہو اور اس کی قیمت کے علاوہ وہ سرکار جو ہماری تنخواہوں میں سے پیسے کارٹ لے وہ سرکار جو ہمیں بجلی کے بلوں میں فکس ٹیکس ادر ٹیکس فردر ٹیکس پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس لگا کر دے اور اس کے بعد وہ سرکار ہمارے بچوں کو میاری ایڈیوکیشن نہ دے سکے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے تماشا اس پر آواز اٹھانا تیرہ آزار اسکول پنجاب حکومت نے نادر شاہی احکام جاری کر دیا جناب کہ جلو ہم آپ کی ذمہ داری ختم کرتے ہیں دوسروں کے حوالے کرتے ہیں کیوں آپ کیوں دے سکتے ہیں یہ کسی اور کو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان اسکولوں کو چلائیں اور ہمارے بچوں کو ایڈیوکیشن ملے اور میاری ایڈیوکیشن ملے یہ ہمارا حق ہے خیرات نہیں ہے لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے نہ صرف یہ کہ چیزوں کے پر آواز اٹھائی بلکہ اپنے حصے کا دیا جلانے کیا بھی فیصلہ کیا اب اس وقت جو تیوزیشن ہے آپ نے ساری یہاں پر جو ویڈیوز دیکھی پیزنٹیشنز دیکھی اس میں ہم نے سٹارٹ کراچی سے ضرور کیا تھا لیکن جب یہ کراچی کا پہلا پروگرام کامیابی سے چلنے لگا تو ہم نے لاہور میں بھی اس کو شروع کر دیا اسلام آباد میں بھی کر دیا اور پشاور میں بھی کر دیا اور الحمدللہ یہ چل پڑا لاہور میں اس وقت بھی کچھ لیپز ہیں جو کام کر رہی ہیں لیکن جس بڑے سائز میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے لاکھوں نوجوانوں کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ یہ نوجوان کو چھوڑ کر نہیں رہے اور ان کے لیے اگر اس کوپ نہیں ہے تو یہ کہاں جائیں گے یہ کہاں جائیں گے اور ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ ملک ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے تو سارے تو باہر نہیں جا سکتے اب اس کل نہیں ہوگی تو باہر جا کر بھی کیا کریں گے کیا اس طرح سے جس طرح سے ایجنٹس لے کر جاتے ہیں کنٹینروں میں بند کر کے اور کشتیوں میں اور وہ ڈوب جاتی ہیں کہ ہمارے بچوں کا یہ مستقبل ہے یہ تو آپ میں ان آبادیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بالکل ایفورڈ نہیں کر سکتے لیکن جو میڈل کلاس لوگے بمشکل اپنی تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں یونیورسٹی میں فیس ادا کر پا رہے ہیں وہ کیا کریں ان کو تو اضافی سکل ملنی چاہیے نا آئی ٹی کی دنیا بدل رہی ہے اب اس کے بغیر تو کسی کسی فیلڈ میں آپ کام نہیں کر سکیں گے آپ جیسے ابھی آٹوموبیل والے بات کر رہے تھے ظاہر ہے کہ اب اس کے بغیر تو کام نہیں ہو سکے گا کسی طرح سے آپ جس جگہ چلے جائیں کسی انڈسٹری کو گروہ کرنا ہے تو آپ کو آئی ٹی کے ایڈیوکیشن چاہیے اور بدقسمتی سے ہمارے اس نظام تعلیم میں کوئی انکارپوریٹ نہیں ہوئی ہے جو ہو جانی چاہیے تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گیپ ہے جس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہے اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ اس پر آواز اٹھانا ہے سب سے بڑی خدمت کیا ہوتی ہے کہ جو وسائل حکومت کے پاس یا ریاست کے پاس ہمارے ہیں وہ تھوڑے نہیں ہوتے اس پر آواز اٹھا کر اس قبضے سے نکال کر عوام کی طرف شف کرنے کے لیے پولٹیکل اسٹرگل کریں یہ سب سے بڑی خدمت ہے خدمت کا کونسپ ٹھک کرنے کی ضرورت ہے لیکن شکوے ظلمت شف سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تو ہم اس شکوے کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا کام بھی کرتے ہیں اور اس کام کے لیے ہم نے پھر یہ بنو قابل لانچ کیا الحمدللہ بہت توقعوں سے کہیں زیادہ اس کو پذیرائی ملی خاص سوپر میں دیکھتا ہوں جب نوجوان بچے اور بچیاں اس میں آتے ہیں میں کراچی میں ظاہر ہم لوگ گمتے پھرتے ہیں کسی میڈیکل اسٹروں پر کھڑے ہیں مجھے اکثر ایسا ملتا ہوتا ہے کوئی بچی آ جاتی ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ آئی وی اور آکر سے کہتی حمدل کورس کو کمل کیا میں کہتا ہوں بیٹا پھر کیا ہوا مجھے جاب بھی مل گئی ہے میں کام بھی کر رہی ہوں اور یقین کریں اس جملے کی جو تمانیت ہے اور اس کا جو اتمنان ہے وہ آپ دنیا کی کسی بھی دولت میں حاصل نہیں کر سکتے جب کوئی آپ کی افرٹ کے نتیجے میں کوئی اپنے پیر پہ کھڑا ہونے لگے کوئی جو ہے وہ کسی کی محتاجی سے نکل جائے کوئی نوجوان پوزیٹیف کام پر لگ جائے اور اس کو کوئی کوئی اپنی منزل نظر آنے لگے اس سے بڑھ کر کوئی تمانیت ہو نہیں سکتی تو اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں کہ جو اب اپنی جاب کر رہے ہیں فریلانسر بن رہے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے کورسز ہیں اس میں ہم نے اچھی فیکلٹی رکھی ہے اچھے طریقے سے کراتے ہیں اچھا ہے اس کا ایکزیم لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ واقعی لیکن ابھی یہ اختتام نہیں ہے جو بھی سٹوڈنٹس اس میں آتے ہیں اب ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ان کو ڈگری پروگرام کے لیے بھی سپانسر کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اگر اس کا بیڑا اٹھا لیا ہے ڈاکٹر حفیظ و ریمان صاحب نے تو میں ان کو جانتا ہوں کہ اگر ان کی قیادت میں نوید علی بیق صاحب جو آلریڈی یہ موجود ہیں میرے سامنے جو کراچی کی الخدمت کے چیف ایگزگیٹیو بھی ہیں اور ماشاءاللہ ویسے بھی ایک بہت بڑی کمپنی کے یہ چیف ایگزگیٹیو ہیں ہمیں والنٹیر کرتے ہیں بہت بھرپور طریقے سے اور ان کی سرپرستی میں یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے بنقابل کے کام کو آگے بڑھایا ہے تو یہ کام کر رہے ہوں گے ان کی ٹیم کام کر رہی ہوگی اور ڈاکٹر صاحب کی جو سرپرستی ہے وہ موجود ہوگی تو انشاءاللہ ہم سارے اپنے ٹارگٹس یہ وہ اچیف کریں گے اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لاہور شہر میں ہم ایک بہت بڑا انکیویشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ دو مہینے دو مہینے بعد ایک سٹیٹ آف دی آرٹ انکیویشن سینٹر ملے گا انشاءاللہ اور پھر ہم اس کی کنسٹرکشن کی طرف بھی جائیں گے اور ایک سے کام نہیں چلے گا اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ اگلے دو تین مہینے میں کراچی میں آلریڈی کام کر رہے ہیں اور ہمیں بہتر بنانا ہے اس کو اسی طرح پشاور میں اور کوئٹا میں یہاں سے آغاز کریں گے ساتھ ساتھ یہ کورسز ہوتے رہیں گے اور پھر ہم ایڈوانس کورسز کے لیے بھی اور ابھی تک ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہم آن لائن کی طرف نہیں جا رہے ہیں جب ضرورت محسوس کریں گے اب ظاہر ہے چار سو چھوٹے بڑے شہر انہوں نے آئیڈنٹیفائی کی ہیں ان چار سو شہروں میں سے کس طرح اس کو منیج کرنا ہے اب یہ فاروق کملانی صاحب کا امتحان ہے کہ کہاں کہاں سینٹر بننے ہیں ٹیچرز وہاں آویلیبل ہوں اور پھر اس کے بعد ارد گرد کی آبادی کے لوگوں کو وہاں بلائی جائے اگر ہمیں بالفرض آن لائن کی طرف جانا بھی پڑا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کورس ہے اگر اس میں اور وہاں پر آ کر وہ اپنی چیزوں کو جو ہے انجام دے جو چیز فیزیکل ہوتی ہے اس کا امپیکٹ ہی الگ ہوتا ہے تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے ابھی ہم سارے پروگرام جو ہے وہ ان پرسن جنہیں کہہ رہے تھے اور کلاسیں اٹینڈ کر کے کروائیں گے اور اس کے بعد جب ایک بیس بن جائے گی تو پھر ہم آگے کی طرف جائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لانچنگ تو ابھی اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے کی ہے نوجوانوں کے لیے کیلئے اور نوجوان کہتے ہیں کہ عمر سے بندہ بولا نہیں ہوتا اگر جذبہ موجود ہو تو ہسی سال کا بھی جوان ہوتا ہے اور اس کا ہم نے جیتا جاگتا ثبوت دیکھا ابھی کراچی میں ایک ہی وقت میں تین جگہ پر بڑے بڑے یوچ اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہو رہے تھے منو قابل کے تو وہاں ایک تصویر بہت پائرل ہوئی ہے وہ میرا خیال ہے کچھ پینسٹ ستر سال کے تو ہوں گے انکل اور جس ان ہماک کے ساتھ وہ ٹیسٹ دے رہے تھے مجھے یقین ہے کہ اس جذبے کے ساتھ وہ کام کریں گے تو وہ نوجوانوں سے زیادہ کام کر لیں گے اس لیے کہ آدمی کی اپنی جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے ویل اور وہ موجود ہو تو کام ہوتا ہے اب ہم جو نیکسٹ ہمارا اسٹیپ ہوگا اس کے بعد جب یہ کام چل پڑے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں جس پر اس وقت ورکنگ ہو رہی ہے وہ ہے ٹیچرز کے لیے بنو قابل کا پروگرام اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا ٹیچرز چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں یا پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں ان کو ہم پڑھائیں گے ان کو کورسز کروائیں گے اور ساتھ ساتھ پرائیمری سے لے کر یعنی چھٹی کلاس سے یعنی پرائیمری کے بعد چھٹی کلاس سے لے کر دسنی کلاس تک کے لیے بچوں کے لیے ہم نساب بھی ترتیب دے رہے ہیں اور ان کو جو ضروری ہائیٹی کی ایڈیوکیشن ہو سکتی ہے اس نساب کے مطابق ان کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی جو پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ قبول کر لیں گے وہ بھی اور ہم گورنمنٹ سے بھی کہیں گے کہ آپ یہ نساب لگائیں ورنہ اپنا بنا لیں وہ اور ہم اس کی بھی ٹریننگ کر دیں گے تو ہم ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ٹیچرز اویلیبل ہیں ان کو ایک تو نئی اسکل مل جائے گی اور ان کے توسط سے ملینز آف بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں سیکھنا شروع کر دیں گے تو یہ ایک ہم نے زبردست قسم کا ایک خواب دیکھا ہوگا ہے اور اللہ نے چاہا جس طرح پچھلا ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے اللہ تعالی انشاءاللہ اس کو بھی پورا کروائے گا میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا ہماری بہن نے ایک بات کہی تھی کہ ابھی تک ہمیں پتا نہیں تھا تو ہماری ذمہ داری بھی نہیں تھی تو اب پتا چل گیا ہے تو ذمہ داری بھی ہے بلکل یہی بات ہے آپ میں سے ہر شخص کو اس کا ایمبیسیٹر بننا چاہیے اگر اس کام کو آپ صحیح سمجھتے ہیں تو بس پھر آ جائیں ہمارے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے دامے درمے سخنے اور ایک بات اور بتا دوں ہمیں کچھ بھی کہے خالد اسمان صاحب ضرور کہیں گے کوئی فیس لے لیں اور میں ان سے کہوں گا کہ ایک پائی بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ اور ہم ایک انجیو اور ایک جماعت کی طرف سے یہ کر کے دکھائیں گے کہ فری ایڈیوکیشن بھی دی جا سکتی ہے جب ہم کر سکتے ہیں تو گورمنٹ کیوں نہیں کر سکتی ایمرجنسی کی ضرورت ہے اس وقت اس وقت تو ایمرجنسی کی ضرورت ہے ہنڈر پرسنٹ آئی کی ایڈیوکیشن فری ہونی چاہیے سرکار کی سطح پر جتنے چونکہ ہمارے پاس اور کون سا ذریعہ ہیں انڈسٹری کو کتنا گروہ کر سکتے ہیں اس پوری طور پر پہلے ہی آپ نہ پانی دے رہے ہیں نہ بجلی دے رہے ہیں نہ آپ پراپر طریقے سے ان کو انرجی صحیح پرائس میں دے رہے ہیں 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے وہاں جا کر ذرا حال تو دے گئے انڈسٹری کو نہ پانی ملتا ہے نہ بجلی ملتی ہے نہ گیس ملتی ہے رگڑا کھاتے ہیں پچیس پچیس طرح کے میک میں کرپ مافیا بیٹھی ہوئی ہے کام نہیں کرنے دیتے پنجاب کی طرف لوگ پہلے آتے تھے اب یہاں کے حالات بھی جب یہ مہنگی ہو گئی ہے جب آپ کی یوٹیلٹیز اور انرجی تو کہاں سے آپ کمپیٹ کریں گے فیصل آباد کی کتنی سنتیں بند ہو گئی ہیں کتنا بڑا کرائیس ہے اب اس کو اپلیفٹ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا ایک انڈسٹری ہے جس کو ہم ایکسپننشلی اس کی جو زبردست طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں اور وہ ہے آئی ٹی اور اس میں آپ کو بہت اچھا ریوارڈ مل سکتا ہے چند اقدامات کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے اور ایک ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے ٹری پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کی ہماری لاسٹ یئر کی ایکسپورٹ ہے آپ کو پتا ہے نا اب ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں ویسے تو محبت کے بڑے ڈونگرے برساتے ہیں میاں صاحب انڈیا سے بس بہتاب لگے ہیں دو سو ستائیس بلین ڈالر ایکسپورٹ کی انہوں نے لاسٹ یئر دو سو ستائیس بلین ڈالر اور آپ بتائیے آپ کہاں کھڑے میں کوئی بات نہیں جو پٹنشل ہمارا ہے اس پٹنشل میں ہم اگلے پانچ سال میں بیس پچیس بلین ڈالر پہ آرام سے آئی ٹی میں جا سکتے ہیں نمید بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں یہ آئی ٹی کی فیلڈ سے اس وقت سے تعلق رکھتے ہیں جب کمپیوٹر اتنا بڑا ہوا کرتا ہے پہلے دن سے یہ پاشا کے بھی ممبر ہیں اور یہی ہمارے بنو قابل کے ہیڈ ہیں تو اس لیے یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس میں اتنا بڑا پٹنشل ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے ابھی بالکل یہاں بات دیں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پروپر نہیں ہوگی تو آپ کیا کام کریں گے دنیا میں اس وقت آپ کیسے باقی انڈسٹری بھی چلائیں گے جب آپ آپ کے پاس پیمنٹ لینے کے پروپر جو ہے وہ میکینزم موجود نہیں ہوگا تو آپ کیسے کریں گے پلیٹ فارم پروپر نہیں ہوں گے تو کیسے چلیں گے اور پھر بالاخر لوگوں کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ باہر جا کر اپنی ریسٹریشن کروا لیتے ہیں تو گویا جو پیسے پاکستان میں ہماری محنت سے آ سکتے ہیں وہ بھی پھر ہمیں باہر ہی پول کرنے پڑتے ہیں تو اب بتائیں کہ ہمیں ہمارا کیا بنے گا تو جو ٹیلنٹ ہمارا ہے وہ بھی ہمارے لیے استعمال نہیں ہو رہا تو بھائی اس میں بہت پٹنشل موجود ہے اس میں میں چمبر آف کامر سے کہتا ہوں چاہے وہ لاور ہو یا کراچی ہو یا فیصل آباد ہو یا کوئی کبھی ہو سب آباد اٹھائیں اس کے اوپر ہمیں پروپر انٹرنیٹ چاہیے ان انٹرپٹڈ فاسٹ ہمیں جو ہے وہ پلیٹ فارم چاہیے ہمیں پالیسی چاہیے ہمیں آئی ٹی پارٹس چاہیے ہمیں فری آئی ٹی ایڈوکیشن چاہیے یہ ہمارے بچوں کا حق ہے اور اس حق کے لیے ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے کسی مستقبل کو نہیں دیکھ رہے ہیں صرف زبانی جمعہ خرش کر رہے ہیں اس لیے یہ ایک نعرہ بننا چاہیے یہ ایک تحریک بننی چاہیے اور ساتھ ساتھ جو کام ہو رہا ہے اس میں آپ پارٹسپیٹ کریں اس میں آپ ہمارے ساتھ چلیں نوجوانوں کا ہاتھ پکڑیں یہ ہمارے نوجوان میں بہت پٹنچل ہے دماغ اور ذہن جو ہے وہ اس وقت یہ بنا دیا گیا ہے کہ اب کوئی مستقبل پاکستان میں موجود نہیں ہے مایوس کر دیا ہے اس میں حرکتیں بھی شامل ہیں حکمرانوں کی اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی لابی ہے اور یہ پاکستان دشمنی ہے کہ آپ نوجوان نسل کو یہ میسج دیں کہ اب اس پلک میں تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے بھائی جہاں پر منرلز ہوں جہاں پاڑ ہوں جہاں سمندر ہوں جہاں کھیت ہوں جہاں سونا نکلتا ہو بعض جگہوں سے جہاں کرومائٹ ہو جہاں ماربل ہو جہاں آنیکس ہو جہاں قیمتی پتھر ہو جہاں پورٹس ہو جہاں دریا ہو اور جہاں بیس کروڑ لوگ چالیس سال تک کی عمر کے ہو اس ملک سے بھی کوئی مایوس ہو سکتا ہے تو جو یہ مایوس کرنا چاہتا ہے اس کو مایوس کر دیں آئیں ہم نوجوانوں کو امید دلائیں امید کے چراغ جلائیں چراغ سے چراغ جلائیں اور ایک بڑی روشنی میں تبدیل ہو جائیں بہت بہت شکریہ وآخر دعوانہ دین عمدللہ رب العالمين